اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور ان بچوں سے کس قدر معنوس ہیں اور بچے بھی بے جیزک جانوروں سے پیار کر رہے ہیں ان سب کے پیچھے آخر کیا راز ہے براہ کرم جواب اشار فرمائے کچھ نہ کچھ نہ کچھ رحمت کا حصہ بلتا ہے جانوروں میں بھی کسی میں زیادہ وہ رحم کا حصہ ہمدردی کا حصہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے بعضوں میں بالکل نظر نہیں آتا لیکن ہوتا سب میں جیسے ماں شیرنی ہے پھاڑ کھانے والا جانور ہے لیکن اپنے بچے سے تو پیار کرے گی تو کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ حصہ جانوروں کو بھی بعض اوقات ملا ہوتا ہے تو پھر جانور مانوس ہو جاتے ہیں فوراں مانوس نہیں ہوتے یہ عام طور پر ان کو جب پیار ملتا ہے پالنے والوں کا جتنا پیار ملتا جاتا ہے اتنے یہ مطلب یعنی اس سے وہ ہلنا شروع ہوتے ہیں مانوس ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ گھروں کے پلے ہوئے جانور ہوں گے تو یہ بچے ان سے پہلے تو ڈرتے ہوں گے جھجکتے ہوں گے پھر رات نگاتے ہوں گے پھر راڑی آتے ہوں گے رائستہ دیکھتے ہوں گے کہ جانور کچھ بھولتا نہیں ہے یہ مانوس ہو جاتا ہوگا یہ بچے بھی ہل جاتے ہوں گے یوں ان سے کھلتے ہوں گے یہ بخاری و مسلم شریف میں پیارے بیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اللہ پاک کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت جن انسان جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری جس سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرتے ہیں اس رحمت سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں اور 99 رحمتیں ہیں 99 رحمتیں محفوظ رکھ چھوڑی ہیں جن سے اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا تو یوں مطلب سب کو رحمت کا کچھ نہ ہوچ کچھ نہ ہوچ حصہ ملتا ہے جانور کو کیڑے مکوڑوں کو بھی ملتا ہے